اسلام علیکم میں ہوں اثر کازمی آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے داندلی کے الزامات لگائے گئے بہت ساری درخواستیں الیکشن کمیشن کو دی گئیں ہائی کورٹس کو بھی اپروچ کیا گیا پنجاب میں اس وقت تقریباً دو سو جی ہاں جی تقریباً دو سو درخواستیں اس وقت پینڈنگ ہیں جن کو ٹرائبیونلز نے سننا ہے اس میں قومی اسیمبلی کے حلقے بھی ہیں اس میں صوبائی اسیمبلی کے حلقے بھی ہیں پنجاب کے اندر چار جج سائبان لاہور ہائی کورٹ سے ٹرائبیونلز میں تائنات ہوئے پھر لاہور ہائی کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس ہیں ملک شہزاد احمد خان صاحب انہوں نے مزید آٹھ جج سائبان کی لسٹ بھیجی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان میں سے چار جج سائبان کے نام مصرد کر دیئے انہوں نے کہا کہ چار قوم رکھیں گے چار قوم نہیں رکھیں گے آپ ہمیں مزید نام بھیجیں جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے بھرہمی کا اظہار کیا اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سیکٹری الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا سٹرانگلی ورڈڈ لیٹر بھی لکھا گیا ہے جس میں ناراضی کا اظہار کیا گیا ہے اب مسئلہ یہاں پہ داندلی کا ہے مختلف سیاسی جماعتیں داندلی کے الزامات لگا رہی ہیں تحریک انصاف بھی لگا رہی ہیں نون لیگ والے بھی لگا رہے ہیں دیگر سیاسی جماعتیں بھی لگا رہی ہیں تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیوں نہ ان جد صاحبان کو جلدی جلدی تائنات کیا جائے ٹرابیونلز میں اور یہ جو دو سو کے قریب اس وقت درخواستیں پینڈنگ ہیں ان کو سنا جائے کیونکہ یہ عوامی منڈٹ کا معاملہ ہے لیکن یہ معاملہ اس وقت کھٹائی میں پڑا ہوا ہے یہ معاملہ آگے کدھر جائے گا ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے اس وقت ملکی سیاست کس طرف جاری اور خصوصا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جماعت کے اندر اختلافات کی باتیں ہو رہی ہیں جماعت کی جانب سے جس قسم کا رد عمل اس وقت آ رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے کچھ دیگر معاملات ہیں سیاسی نویت کے کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی گفتگو کریں اور پروگرام کے آخر میں ملکی معیشت کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کریں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا رہنمار روف حسن صاحب روف صاحب بہت بہت شکریہ سر تینکیو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے سر کل نو مئی ہے اس کے حوالے سے کیا آپ لوگ کا پلان ہے ہم پور امن اعتجاج کرنے جا رہے ہیں ہم نے کال دیئے پور امن اعتجاج کی سارے ملک میں کیونکہ جو پچھلے ایک سال سے تقریباً ایک دن کم ایک سال سے جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے اور جتنے نامناسب طریقے سے ہمیں ہمیں ہمارے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کی گئی ہے ہم کنسسٹنٹلی اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرتے رہے ہیں ہم کنسسٹنٹلی ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ جی آپ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیڈیشن کمیشن بنائی ہے جو کہ ان تمام معاملات کی طرح انویسٹیگیشن کرے اور اس کے بعد انہوں جرم کا تائی انہوں اور مجرم کا تائی انہوں تو اس کے بعد سزاؤں کی طرف پڑھا جانا چاہیے لیکن کسی قسم کی انویسٹیگیشن کے بغیر کسی قسم کی انکوائری کے بغیر ایک چیز سپوس کر لی گئی ہے کہ جی پی ٹی آئی نے یہ سب کام کیے ہیں اور پی ٹی آئی کوئی مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ایک سال میں وہ آپ نے بھی دیکھا ہے میرا نہیں خیال کہ اس کو دورانا چاہیے ہمارے لوگوں کو کیڈنیپ کیا گیا ہے ان کو فورس کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پلٹیکل لائلٹیز پتلیں ان کی بزنسز کو تباہ کیا گیا ہے ان کے گھروں کو پامال کیا گیا ہے چادر چادر واری کا تقتص اس کا بھی خیال نہیں رکھا گیا آج بھی بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں بغیر مقدمے جو ہیں ان سنیں وہ ایک سال سے زیادہ سے سے وہ جو آپ جوڈیشل کمیشن کا کہتے ہیں سر پھر وہ دوہزار چودہ سے بھی اگر جوڈیشل کمیشن بنائیں میں نے کال اپنی پریس کانفرنس میں اتر صاحب کا آیا ہے کہ بنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور خان صاحب بھی اس پہ راضی ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس کا نائنٹ اف میر بھی انویسٹیگیٹ ہوگا اس کے بعد وہ سائفر بھی انویسٹیگیٹ ہوگا اس کے بعد وہ جو فورسٹس اپیرنسز ہیں وہ بھی انویسٹیگیٹ ہوں گی اس کے بعد جو پلٹیکل کنورشنز ہیں پلٹیکل انجینئر ہیں گا وہ بھی انویسٹیگیٹ ہوگی تمام چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی اگر آپ نے ایک کلین کرنا ہے سلیٹ کو تو پھر ٹھیک ہے ہمیں بالکل قبول ہے دوہزار چودہ کے جو دھرنا ہوا تھا اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ لیکن بہت کسا اور کام ہے جو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے اچھا صاحب نو مئی کو کچھ بدقسمت واقعات تو ہوئے نا اس کو تو آپ مانتے ہیں اس کی تو آپ مضمت کرتے ہیں نا یہ آنکسیپٹیبل ہے کہ اپنے اداروں کے اوپر انسٹیٹیوشنز کے اوپر اس قسم کا اتجاج کیا جائے جلاؤ گھراؤ کیا جائے اس پہ تو آپ کلیر ہیں کہ آپ اس کی مضمت کرتے ہیں جو اس میں ملوث ہے اس کو سزا ملنی چاہیے خان صاحب اس کو کٹسائز کر چکے ہیں میں کئی دفعہ کر چکا ہوں ہمارے باقی پارٹی کے رانما جو ہے وہ بھی کٹسائز کر چکے ہوں بلکل ایک بہت ہی انپورچنیٹ ڈے تھا وہ بہت ہی انپورچنیٹ انسیڈنس ہوئے اور بلکل جو مجرم ٹھہرے گا کسی شخص سے واحد کے پوائنٹ آؤٹ کرنے سے نہیں بلکہ ایک پراپر کانسٹیٹوشنل لیکل ڈومین میں رہتے ہوئے انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ جو کس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اس کو قرار واقعی سزا آپ دیجئے لیکن انگلیاں اٹھانا شخص سے واحد کے ڈکٹاٹ کے اوپر اب چھوڑتے ہیں پی ٹی آئی جہاں اس نائن تھب میں کے انسیڈنس کو ریگریٹ کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ کروائیں ہم تو انٹریسٹڈ ہیں کہ پتا چلے کہ کن لوگوں نے سب کو آؤکسٹریٹ کیا کیا سب سے امپورٹن چیز اچھے سر آپ نے کل کی پریس کانفرنس کا ذکر کیا اس کے بعد آپ کا بھی رد عمل آیا آپ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جماعت کا رد عمل آیا بڑا سخت رد عمل آیا اب اس کانسٹنٹلی اگر ہم اس سیچویشن میں رہیں گے کہ ملک میں ایسا تناؤ رہے گا کسی کو اچھا لگے برا لگے آپ ایک بڑی جماعت ہیں کسی کو اچھا لگے برا لگے فوج ایک ایسا ادارہ ہے جس کو عوام بھی پسند کرتی ہے پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے اس قسم کا تناؤ ان دو انٹیٹیز میں جو دونوں پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کو کم کرنے کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا سر سر آپ بہت ہی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تناؤ نہ رہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ تناؤ کم ہو بلکہ ختم ہو اور اسی لیے حالانکہ کل ڈی جی آئی ایس پی ایس صاحب نے کہا جی کہ ہم اس قسم کی انتشار پسند جماعت یا ٹولے سے ہم گفتگو نہیں کریں گے اس کے باوجود میں نے جب اپنی پرس کانفرنس کی تو میں نے کہا ہمارے دروازے کھلے تھے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے ہم ان دروازوں کو بند نہیں کریں گے باتچیت کا اور بات الٹیمیٹ طریقہ ایک ہی ہے معاملات کو حل کرنے کا کہ آپ اور میں اور جو فیوڈنگ پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں باتچیت کا آگاز کریں اور اس عمل کو جاری رہنا چاہیے انٹرپٹیڈ اور انٹرپٹیبل ہونا چاہیے جب تک کہ سب مسائل جو ہیں ان کو حل نہیں کیا جاتا بالکل صحیح آپ نے کہا یہ تناؤ کی کیفیت جو ہے ریاست کے لیے عوام کے لیے سب کے لیے بہت ڈیمیج ہیں گیا اور یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا میں باور کروانا چاہتا ہوں جن کے پاس اس وقت طاقت ہے جو پاور ویلڈرز ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں اس وقت جب تک پلٹیکل سٹیبلیٹی ملک میں نہیں آئے گی اس وقت تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اور اس پلٹیکل سٹیبلیٹی کی ایک میجر کنسٹیٹوینٹ جو ہے وہ پاکستان طریقے انصاف ہیں سو انگلیاں اٹھانا چھوڑ کے بیٹھ کے بات کریں اور معاملات کا حل کریں جوڈیشل کمیشن بنائی ہے انہوں نے آپ نے خود مانا ہے انہوں نے ڈی جی آئیس پی ایس آب نے مانا ہے ہم نے ان کی اس آفر کو قبول کیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ جی سب کچھ کریں جو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ چیزیں چند ہیں یہ بھی سر انہوں نے تو ایک اور ایک اور بھی بڑی آفر کی کہ جو لوگ ملوث ہیں وہ اس پر معذرت کریں اور قومی دارے کا حصہ بنیں تو یہ بھی تو ایک چیز ٹیبل پہ ہے دیکھیں پہلے تیعید تو ہو جائے نا کہ کنوں نے کیا اگر اس کے بعد جس پاٹی کو بھی مورد الزام ٹھرائیا جائے گا پھر اس کو آپ آپشنز دے سکتے ہیں ویسے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے قانون جو ہے اس کے مطابق ان کو سزائیں ملنی چاہیے لیکن پہلے تائین تو ہو جائے نا اگر آپ تائین ہونے کے بغیر کسی کو مورد الزام ٹھرائیں گے کسی ایک پراپر انویسٹیگیشن کے بغیر آپ مورد الزام ٹھرائیں گے تو اس کو کوئی نہیں مانے گا جمہوریت چلے گی کہتے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں تو میں نے ارس کیا کہ اس چیز اس کو خطرہ ہوتا ہے جو چیز موجود ہوئی تو موجود ہی نہیں ہے اس ملک میں اس وقت تو یہاں شخصی آمیت چل رہی ہے تو جمہوریت لانے تو دیں آنے تو دیں نا اور جمہوریت کیسے آئے گی جب آپ معاملات کا جو حل ہے وہ قانونی طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں گے آئینی طریقے سے نکالنے کی کوشش کریں گے اچھا سر اس وقت آپ کی جماعت کے اندر بھی تاثر یہ ہے کہ اختلافات ہیں مختلف لیڈران ایک دوسرے کے اخلاف بیانات بھی دے رہے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو معاملہ ہے ہمارے سامنے اس کی کیا وجہ ہے اگین وہ لیک آف کمیونکیشن ہے یا کسی چیز کے اوپر آپ لوگ اگری کیوں نہیں کر پارے پہلے ایک شخصیت کا نام آتا ہے پھر دوسری شخصیت کا نام آتا ہے دیکھیں کوئی اختلافات نہیں ہے دیکھیں دیفرنس اف اپینن ہوتا ہے پارٹی کے اوپر اتنی بڑی پلیٹیکل پارٹی ہو تو اس میں تو اپنی آراء ہوتی ہیں تو وہ اس کا ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس بلکہ پلیٹ فارمز موجود ہیں اور ہم تمام اپنے جو میمبرز ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں بیٹھ کی اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں پرابلم اس وقت آتا ہے جبکہ پارٹی کی جو اشیوز ہیں وہ آپ پبلک پلیٹ فارم کے اوپر لے کے جاتے ہیں اور وہ اس میں فرنکلی اس میں کوئی دس لوگ یا پانچ لوگ یا چار لوگ involved نہیں ہیں وہ ایک شخص کی وجہ سے یہ ہوتا رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے تو ایک تاثر قائم ہو ہے کہ پارٹی کے اندر دیفرشنز ہیں پارٹی کے اندر دیفرشنز نہیں ہیں یہ جو صاحب ہیں ان کے پرابلمز ہیں ان کے اشیوز تھے جو کہ ٹائم ٹو ٹائم پبلک ڈومین میں آتے رہتے تھے چونکہ یہ سٹیٹمنٹس پبلک ڈومین میں دیتے تھے تو وہ میرا خیال ہے کہ معاملات حل ہو گئے ہیں ان دی سینس کے جی پیکٹ کے جو چیئرمن کا نام بھی جو فائنلائز کر دیا خان صاحب نے وہ بقاس شیخ صاحب کا نام جائے گا چلا گیا بلکہ اور باقی بھی جو چیزیں آج خان صاحب آج انہوں نے شیر صاحب نے پھر ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن خان صاحب کے پاس میرا خیال اپنی پرائیورٹیز ہیں وہ نہیں ملے کوئی ان کو ملاقات سے نہیں روک رہا یہ خان صاحب کے فیصلے ہوتے ہیں ہم خان صاحب کیوں سر انہوں نے تو بڑے الزامات لگائیں کہ کچھ شخصیات روکنے کی کوشش کر رہی ہیں عمر عیوب صاحب کے ساتھ کام نہیں کروں گا شبلی فراز صاحب کے ساتھ کام نہیں کروں گا تو ان کا پھر پارٹی میں کیا سٹیٹس رہے گا اگر وہ اس طریقے سے علایدہ کام کر رہے ہیں کیا ان کو کوئی شوک آزویرا ہوگا یا کیا ہوگا یہ دیکھیں ان کی اپنی ڈسکیشن ہے جو ہمیں پتا چلے گا اگر فارمل بیسس کو پر کچھ پتا چلتا ہے تو پارٹی کا جو جو ایک میکنزم ہے وہ حرکت میں ڈیفنیٹلی آئے گا باقی وہ ایک پارٹی کے ممبر ہیں اس وقت وہ پارٹی کے ایک ممبر آف تی نیشنل اسمبلی ہیں تو ہمارے لیے وہ قابل اعترام ہیں ہم لازمی بات ہے ان کے ساتھ ڈیل کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنا کوئی اور سٹیپ جو کہ انہوں نے جس کے انڈیکیشن اپنی پریس کانفرنس میں دی ہے وہ لیتے ہیں جب وہ لیں گے کوئی اور سٹیپ لیں گے تو پھر اسی کے بطابق جو پارٹی کا جو میکنزم ہے وہ حرکت میں اچھا صاحب ریسنٹلی عمر یوب صاحب کی آپ کی اور دیگر سینئر لیڈران کی امریکی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی اس کے بعد لگا اس طرح کہ جماعت جو ہے وہ بیک فوٹ پہ چلی گئی ہے حالانکہ یہ تو ایک انٹریکشن تھی ایک حکومت کی اس جماعت کے ساتھ جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے تو وہ ایسا کیوں لگا کہ اس کے اوپر وہ وضاتیں دے رہے ہیں کہ جناب ادھر سے ہمیں ریکویسٹ آئی تھی وہ ہم سے ملنے آئی تھی امریکہ کی حکومت ہے جمہوری حکومت ہے آپ لوگ ایک جمہوری جماعت ہے اس میں تو ان اپولوجیٹکلی آپ کو ملنا چاہیے ان سے بیک فوٹ کے اوپر تو ہم بلکل نہیں ہیں لیکن چونکہ کچھ قویریز آئی تھی تو ہم نے ان کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ یہ ملاقات اس طریقے سے ہوئی ہے ٹیلی کے انیشیٹیف جو تھا وہ امریکن امباسٹر کا تھا اور انہوں نے فورن آفیس کے تھو جو پراپر چینل ہوتا ہے اس کے تھو انہوں نے ریکویسٹ بجھوائی تھی فورن آفیس کو انہوں نے لیڈر اپ دی آپوزیشن کو کنسلٹ کر کے ایک تاریخ مقرر کی ہم نے ملے بلکل بیک فوٹ کے اوپر نہیں ہیں ہم ایک جمہوری جماعت بھی ہیں اور ہم ایک حکومت میں رہی ہیں اینڈ وی ار ڈی گورنمنٹ ان ویٹنگ آج یہ جو کریکشن ہو جاتی ہے جو کہ پراسس انیشیٹ ہو گیا سپریم کورٹ میں سے اتہتر سیٹیں جو ہیں ریزرف سیٹس جو ہیں اگر ان کے اوپر فیصلہ آ جاتا ہے ہمارے حق میں تو ہم گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے سو ہمیں کوئی کسی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ ایک بڑی پاور ہے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے درینہ تعلقات ہیں امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ہماری ایک انڈسٹیننگ ہے ایک پرسپشن جس کا ہم نے برملہ اظہار بھی کیا ہوا ہے ہم اس کے اوپر قائم ہیں اپنے تین لیکن اس قسم کے مسائل کو دو ملکوں کے درمیان تعلقات کی راہ میں پرمننٹلی حائل نہیں ہونا چاہیے سو یوں نو بیوانٹو موو آن یہی خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اٹھو 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 بہت پوزیٹیو قسم کے خیالات کا اظہار کیا گیا ہماری طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بڑھیں ایکسپینڈ کریں زیادہ سٹینٹنڈ ہو ایکانومی کے اوپر ان کا زیادہ سٹریس تھا پولیٹیکل کوئی بات ہوئی خان صاحب کی مقدمات کے حوالے سے امریکی شکریر سے جو دیکھیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں جو کہ ابھی دپارٹمنٹ اف سٹیٹ کی رپورٹ پی آئی ہے ہیومن رائٹس کے اوپر آپ کی نظر سے گزری ہوگی اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لے کے کہا ہے کہ یہاں 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 پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے رائٹس کو سیکرفائس کیا گیا ہے وہ یوزرپ کیا گئے ہیں ہم نے اس کانٹیکس میں بات کی ہم نے جنرل پب ہیومن رائٹس کی بات کی ہم نے جو دیمارکرسی سٹیٹ اپ ڈیمارکرسی پاکستان ہے اس کی بات کی ہم نے ایکانومی کی بات کی خان صاحب کے مقدموں کی بات کی جو فیک ان فریولس ہیں اس کی دیفنیٹلی بات ہوئی جس کنڈیشن میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے جیل میں اس کی بات ہوئی جو ان سے ملاقات بھی رایت میں جو امپیڈیمنٹ سائل ہیں ان کی بات کی ہم نے ایکانومی کو اوپر جو امریکن ایمبیسٹر صاحب کے ہیں ان کا جو خاصا ایک انٹریسٹ تھا وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ سٹینتن ہونی چاہیے پاکستان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے اس کو سٹارٹ تو کرنا پڑے گا تو اچھی میٹنگ رہی ایک گھنٹے سے زیادہ کی میٹنگ تھی وی ارہپی وی ایسٹیبلشت ایک کانٹیکٹ وی ایم اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس رابطے کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے برطانوی سفیر سے بھی انہوں نے بلایا تھا برطانی ہائی کمیشنر نے انوائٹ کیا تھا کھانے کی اوپر عمر صاحب تھے میں تھا اور حامد خان صاحب تھے ہمیں بلایا تھا اور وہاں پہ بھی وائیڈ رینجنگ ان کے ساتھ بھی بلکہ وہ میٹنگ تو کھانے کی اوپر تھی تو کوئی ڈھائی پانٹین گھنٹے جاری رہی تھی وہ بہت ایکسٹینسیف قسم کی اچھا نونلی کے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب انہوں نے کہا ہے کہ حکومت خود سوچے اس سے پہلے کہ امریکہ سے کال آئے عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کو آپ رہا کر دیں تو ایسی کال کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ بھی کہ امریکہ سے آ جائے گی جب ٹرمپ آ جائیں گے یا کوئی ایسی کال آئے گی میں تو ایسی کوئی کال ایکسپیکٹ نہیں کر رہا جائے دیکھئے دی یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اس معاملات کو ہم انٹرنلی اندرونی طور کے اوپر ہی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہا ہے کہ باتچیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے اور ہم باتچیت کے دروازے بند نہیں کریں گے ہم کھولے رکھیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملات انٹرنلی ادارے آپس میں بیٹھ کے طے کریں وہ شاید صاحب جو ہیں میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن انفرشنیٹلی وہ کوئی ایسے شخص نہیں ہیں جن کی قسم کی باتوں کو آپ بہت زیادہ سیریسٹی لیں کیونکہ وہ مختلف وقت میں اسی قسم کی باتیں مختلف پلیٹفارم سے مختلف لوگوں کے حق یا مخالفت میں کرتے رہے ہیں سو کنسسٹنسی ان کی پالٹکس میں انفرشنیٹلی مسنگ رہی ہے لیکن باہر صورت یہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو اور میرا نہیں خیال کہ ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی بھی انٹرکر کریں بلکل نہیں روح فرسن صاحب بہت بہت شکریہ سینئر صاحبی جعوید چودری صاحب نے ہمیں جوائن کیا چودری صاحب بہت بہت شکریہ سار ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت مہربانی موشٹ ویلکم پھر اچھا چودری صاحب گزشتہ روز جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کو انتشاری ٹولا بھی کہا اس پریس کانفرنس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اب وہ جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں اب وہ بلکل بند ہو جائیں گی دیکھیں مذاکرات تو مذاکرات تو اب ممکن نہیں ہے کیونکہ دونوں نے اپنی پوزیشن لے لیے اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جیل کے اندر جنرل آسم منیر صاحب کا نام لے کے کہا تھا کہ اگر میری بیگم کو کچھ ہو گیا تو جنرل آسم منیر صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے اور میں قیامت تک ان کا پیچھا کروں گا پھر اس کے بعد جو افیشل پیجیز تھے پاکستان تحریک انصاف کے اس کے اوپر نظیر بٹ جنرل نظیر بٹ صاحب جو ریٹائر ہیں ان کی یونی فارم میں تصویر لگا کے ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا پھر جنرل آسم منیر کے بارے میں جو کچھ اس کے اوپر کہا گیا تو وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقیدہ ایک سر جنڈی دکھائی جا رہی ہے پھر نو مئی سے ریلیٹڈ جو پاکستان تحریک انصاف نے جلسوں کا اعلان کیا پھر مولانا فضل رحمان صاحب آگے مولانا فضل رحمان صاحب نے نو مئی کو پشاور کے اندر جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا تو ایک طرف سے عمران خان صاحب نے ایک پوزیشن لی کہ نو مئی کے اندر جو ریاست کا بیانی ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے اور ہم اب فائٹ کریں گے آگے بڑھ کے فائٹ کریں گے تو اس سائٹ سے پھر ظاہر ہے جواب دیا گیا جب جواب دیا گیا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس دو آپشن سے ایک آپشن تو یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا کول ڈون کرتے چیزوں کو لیکن وہ نے کول ڈون کرنے کے بجائے ہیٹ میں مزید اضافہ کر دیا یا کہ وہ کل باقیادہ ٹرینڈ چلا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں وہ آپ کے سامنے ہیں ٹویٹر کے اندر پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل آپ کے سامنے آئے وہ جس طرح ان کے افیشل پیج پہ جو ڈی جی سے ان سے ریلیٹڈ چیزیں کہیں گی تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ اس کو کول ڈون کرتے ہیں انہوں نے ٹپریچر میں اضافہ کر دیا تو اس ٹپریچر میں اضافہ کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈائلاگ کے امکانات موجود ہیں یا کوئی معاملہ سیٹل ہو سکتا ہے معاملہ سیٹل نہیں ہوں گے اب یہ آگے بڑھیں گے اور اس میں ظاہر ہے مجھے تو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ وکٹم اس سارے معاملے میں صرف ایک ہی ہے اور اس وکٹم کا نام پاکستان ہے سر یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اس سارے معاملے کے اندر اگر کوئی وکٹم ہے تو وہ پاکستان ہے اب ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ان کو ووٹ پڑیں ہم ان کو پسند کریں یا نہ کریں اور دوسری طرف پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ ادارہ عوام کی ایک خاص قسم کی انسیت بھی ہے اس ادارے سے دونوں کی جانب سے ایک ایکسٹریم پوزیشن سامنے آ رہی ہے اس کو اب کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں واقعی یہ بڑا خوفناک قسم کا فینامنا ڈیولپ ہو گیا ہے اور پاکستان واقعی نازک مرحلے میں آ گیا ہے ایک سیاسی جماعت ہے جس کو ابھی عوام کی طرف سے پذیرائی حاصل ہے اور اگر ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن ایک فیکٹ تو فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریکیر صاحب کو ووٹ پڑا ہے دوسری تمام پارٹیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ووٹ پاکستان تحریکیر صاحب نے حاصل کی ہیں قومی سملی کے اندر سب سے زیادہ ارکان ان کے ہیں ایک صوبہ خیور پختون خواہ اس کے اندر انہوں نے لینڈ سلائڈنگ ان کی مجارٹی حاصل کی انہوں نے ٹو تھر مجارٹی کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور آج بھی اگر عمران خان صاحب باہر آئیں تو پبلک ان کے ساتھ آئے گی تو ایک فینامنا یہ ہے اور دوسری سائیڈ پہ اسٹیبنشمنٹ ہے جو ظاہر افواجہ پاکستان سے لوگوں کی امدردی ہیں کوئی شہر ایسا نہیں کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں پہ شہدہ موجود نہ ہو اور فوج نے وہاں پہ قربانی نہ دی ہو آج بھی جب کسی فوجی کو دیکھا جاتا ہے تو سب باہر نکل کے سلام کرتے ہیں ان کو سلیوٹ کرتے ہیں تو دوسری سائیڈ پہ ایک ایسا ادارہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے تو ایک سائیڈ سے ووٹ والی پارٹی ہے دوسری سائیڈ پہ دلوں میں بسنے والا ادارہ ہے تو ان دونوں کی جنگ پاکستان افوڈ نہیں کر سکتا لیکن اس سارے معاملے میں یاد رکھیے گا کہ صرف ایک شخص ہے جو اس سب کو کول ڈاؤن کر سکتا ہے اور اس شخص کا نام عمران خان ہے کیونکہ اس سائیڈ پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پورا ادارہ ہے بلکہ کئی اداروں کا ایک مجموعہ ہے وہ ایک شخصیت نہیں ہے اور دوسری سائیڈ پہ عمران خان ہے اور عمران خان ایک شخصیت ہے وہ اگر آج بھی چاہیں تو اس سارے معاملے کو سیٹل کر سکتے ہیں وہ یہ اعلان کر دیں کہ جناب ہمارا جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشن میں ہمیں ہرائے گیا اور ایک سو اٹھاون ہم نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں ہم وہاں پہ فائٹ کریں گے قومی سملی میں ہم اپوزیشن ہیں ہم ایک مضبوط اور زبردست قسم کی پازٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے خیبر پختونخواہ کے اندر ہماری گورنمنٹ ہے اور ہم وہاں پہ ثابت کریں گے کہ وہ پاکستان کی سب سے بیس گورنمنٹ ہے اور اب ہم لڑنا نہیں چاہتے ہم اس کو جو پراسس ہے اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے صرف یہ ایک اعلان کرنے کی دیر ہے اور اس کے بعد معاملات سیٹل ہو جائیں گے لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے ایک زد کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جناب میں نہیں تو پاکستان نہیں پاکستان نہیں تو میں نہیں تو یہ جو زد ہے اس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو میرا خیال ایک بڑا دل عمران خان صاحب کی طرف سے کرنا پڑے گا انہیں الٹی میٹلی کبھی نہ کبھی بیٹھ کے اور اگر وہ نہیں کرتے تو اس سائیڈ سے میرا نہیں خیال کہ کوئی توپوں توپے بند ہوں گی یا خاموش ہوں گی کیونکہ یہاں پہ ایک فرد نہیں ہے وہاں پہ ایک ادارہ ہے تو ادارہ میں تو فرد چلتے جاتے ہیں لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ادارہ تو اپنی جگہ قائم رہتا ہے تو ایک ادارہ کے ساتھ لمبی جنگ ممکن نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے اچھے صاحب ایک جنگ اور بھی چل رہی ہے اور وہ تحریک انصاف کے اندر چل رہی ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا معاملہ ہو جائے پہلے شیر افضل مروض صاحب کا نام آیا آج تو شیر افضل مروض صاحب نے کہا کہ میں اتجاج نہیں کروں گا میں ان لوگوں کو لیڈر نہیں مانتا میرا لیڈر صرف عمران خان ہے تو یہ جو جماعت کے اندر جنگ چل رہی ہے اس کو آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھیں انفرچنلی پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی نہیں بن سکی وہ گروپس ہیں اور گروپس جو تھے وہ پرویل کر رہے ہیں اب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے سیاسی لوگ تھے اور جب نو مئی ہوا یا پھر عمران خان صاحب جب اقتدار سے نکلے تو سیاسی لوگ جو کارنر ہو گئے وہ سائیڈوں پہ ہو گئے کچھ لوگ غائب ہو گئے کچھ لوگ گرفتار کر لیا گیا کچھ لوگ جو تھے قید ہو گئے اور ان کو سزائے ہونا شروع ہو گئے اور کچھ لوگ نے پارٹی چھوڑ دی اور وہ غیر سیاسی ہو گئے یا پھر دوسری سیاسی جماعتوں میں شامل ہو گئے تو جب ایک ویکیوم تھا اس ویکیوم کو عمران خان صاحب نے وکلا کے ذریعے فیل کیا انہوں نے ہر وکیل کو کالے کوٹ جس نے پینا ہوا تھا یہ کالے کوٹ والوں کو نے کہا جی آپ پارٹی کے اندر آجیں تو وہ لوگ آ کے جو مین سیٹیں تھیں اس کے اوپر بیٹھ گئے اور وہ پارٹی کو رول کرنے لگے جب سیاستدان واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری کرسیوں پر دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب وہ سیاستدان پریشر ڈال رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکالیں تاکہ کرسیاں خالی ہو اور ہم اس کے اوپر بیٹھیں اب وکلا جو وہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں اور سب کا یہ کہنا ہے کہ مشکل وقت میں تو ہم نے عمران خان کا ساتھ دی ہے ہم نے مار کھائی ہے ہم نے اپنی پریکٹس قربان کی ہے اور اب اگر آپ لوگ واپس آ رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے جگہ خالی کر دیں ہم کو سیٹ واربر تو تھے نہیں کہ آپ کے لیے کرسیاں گرب رکھیں تو اب یہ جو جنگ ہے وہ چل رہی ہے اس میں شیرف صلی اللہ مروض صاحب کا ایک فینامنا بھی ہے وہ وکیل کی ایسی ایس سے داخل ہوئے تھے لیکن کیونکہ ووکل بہت زیادہ ہیں اور اتنے زیادہ ووکل ہیں کہ ان کی زبان سے ہر شخص پناہ مانگتا ہے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو شیرف صلی اللہ مروض ایک ایسا کریکٹر ہے جس سے سب کو تکلیف ہوتی تھی ایون گور خان صاحب ان کے پریشر میں تھے بلکہ وہ گور خان صاحب کو باقیدہ بلیک میل بھی کر لیتے تھے اور جو وہ کہتے تھے گور خان صاحب وہ کہہ دیتے ہوتے تھے بہرحال آلٹی میٹلی وہی ہوا جو اس ساری صورتحال میں ہوتا ہے پوری پارٹی کیونکہ ان کے خلاف ہو چکی اور عمران خان صاحب کے ساتھ جا کر انہوں نے کلیرلی بات کی کہ ہم شیرف صلی اللہ مروض کے ساتھ نہیں چل سکتے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو ہم چاہیے یا پھر شیرف صلی اللہ مروض چاہیے تو ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کو تو باقی لوگ چاہیے تھے تو اس وجہ سے پھر شیرف صلی اللہ مروض صاحب کے بھائی کو پہلے فارق کیا گیا خیور پکتون خواہ سے اور آج وہ نہ صرف عمران خان صاحب نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا بلکہ ان کو سیسی کمیٹی سے بھی نکال دیا تو اب مجھے لگتا ہے کہ سر عدس شیرف صلی اللہ مروض صاحب کے کیریئر جو دعو پہ لگ گیا ہے اور عمران خان صاحب شاید فوری طور پر ان سے ملاقات نہ کر سکے یا پھر ایک اور چیز جس نے بڑی پنچ کی عمران خان صاحب کو وہ یہ تھی کہ جو ان کے باقی ساتھی ہیں وہ جیل کے باہر بیٹھے رہتے ہیں شیرف صلی اللہ مروض صاحب بغیر ایونیٹیشن کے بغیر لسٹ پہ نام کے وہ اندر پہنچ جاتے ہیں جیل کے اندر اور پھر جیل کا عملہ بار بار درخواست کرتا ہے عمران خان صاحب سے کہ آپ ان سے ملاقات کر لیں آج بھی انہوں نے بڑی جیل کے عملے نے ترلے منتے کی عمران خان صاحب کی کہ آپ ایک بار صرف چند منٹ اسے ملنے لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص یہاں پہنچ جاتا ہے تو یہ کوئی اور لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ہیں تو میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں تو میں اس شخص سے کیوں ملنوں انہوں نے فوری طور پر راستہ شیرف صلی اللہ مروض صاحب کے لیے بند کر دیا اور اگر کوئی گنجائش تھی تو شیرف صلی اللہ مروض صاحب نے جو باہر پریس کانفرس کی اس کے بعد انہوں نے گنجائش بھی ختم کر دی تو شیرف صلی اللہ مروض صاحب کا سردستو کیریئر ختم ہو گیا پاکستان تیریکنٹ صاحب میں لیکن اس پارٹی کے اندر یہ کمال ہے کہ کسی وقت کسی کا بھی کیریئر شروع ہو سکتا ہے کسی وقت کسی کا بھی ختم ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے ان کی ملاقات ہو جائے عمران خان صاحب کے ساتھ اور عمران خان صاحب انہیں چیئرمن بنا دے تو کچھ بھی ممکن ہے اس پارٹی کے اندر اچھا سر کیریئر کی بات کی جائے تو میاں نواز شریف صاحب کا بھی ایک طویل سیاسی کیریئر ہے اس وقت آپ ان کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ وہ پارٹی کے صدر بنیں گے نون لیگ میں آپ کیا آلات دیکھ رہے ہیں میرا خیال ہے نون لیگ میں یا میاں نواز شریف صاحب نے میچ ہارنے کے بعد بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو غلط ہے کیونکہ وہ جتنے ان کے پاس موقع تھے وہ انہوں نے ضائع کر دیئے مثلا سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا یتنے بھی علیل ہوتے انہیں یہاں پہ علاج کروانا چاہیے تھے ایسے عمران خان نے دیکھے ان کو بھی آپشنز کیا جا رہا ہے کئی بار دیا ہے لیکن وہ جیل کے اندر کمفٹیبل ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہی رہوں گا اور میری ڈیڈ بڈی یہاں سے جائے گی تو میاں نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میں علاج کے لیے باہر جاؤں اور اگر وہ چلے گئے تھے تو پھر آٹھ ہفتوں میں انہیں واپس آنا چاہیے تھا یہ جو انہوں نے ایک غلط بیانی کی اور غلط فیصلہ کیا اس کا ان کو نقصان ہوا پھر اس کے بعد انہیں سولہ مہینی کی گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھے اور اگر ان کے پر پریشر تھا تو تب بھی نہ لیتے تو پھر بھی پارٹی بچ سکتی تھی لیکن وہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا اور اس کا خمیزہ بکتا اس کے بعد انہیں پھر میہ شباشی صاحب کو آٹھ فروری کے لیکشنز کے بعد پرائیم میسٹر نہیں بنانا چاہیے تھا اگر انہوں نے بننا تھا تو خود بنتے پھر یہ جو فائرین سکوارڈ ہے اس کے سامنے خود کھڑے ہوتے اس کے بجائے انہوں نے میاں شباشی صاحب کو پرسی میں بٹھا دی اب انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ پارٹی ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور اگلہ اگر الیکشن ہوگا تو پارٹی بالکل زیرو ہو جائے گی تو اب اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میرا خیال ہے اتنے زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں کہ اب ان بیروں کو سمیٹھنا اتنا آسان کام میاں آشی صاحب کے لیے نہیں ہوگا تو بڑا سیریس کرائیس ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر لوگ بھی ناراض ہیں لوگ ساتھ بھی چھوڑ رہے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ کمفٹیبل نہیں ہیں انکمفٹیبل ہیں اور جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس گورنمنٹ سے بھی پارٹی مطمئن نہیں ہے تو کرائیس بھی میاں آشی صاحب کے لیے بہت زیادہ ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ پارٹی کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں رہ لیں ہو آشی صاحب آپ نے کہا چل رہی ہے اس سے بھی میاں صاحب خوش نہیں ہیں وہ حکومت کتنی دیر آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت اس وقت کمفٹیبل ہے دیکھیں یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے امران خان صاحب کے رویے پہ اگر امران خان صاحب سٹیبلشمنٹ سے لڑتے رہے اسی طرح تو یہ گورنمنٹ چلتی رہے گی یہ گورنمنٹ ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس گورنمنٹ کی اگر کوئی بائننگ ہے تو وہ امران خان صاحب کا بیانی ہے کیونکہ امران خان صاحب ہے جنہوں نے سب کو سمیٹ کے ایک جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریاست کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں لیکن جس دن امران خان صاحب کا رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیتے ہیں وہ اچھا بچھا بن جاتے ہیں اور ایک اچھی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس گورنمنٹ کا جو دورانی ہے وہ کم ہو جائے گا پھر امران خان صاحب کو چانس مل جائے گا تو یہ اس وقت تک گورنمنٹ چلتی رہی گی جب تک امران خان صاحب کا یہ بیانیاں چلتا رہے گا جب امران خان صورتحال کو انڈرسٹینڈ کر کے معاملات کو درست کرنا چاہیں گے تو اس کے بعد پھر یہ گورنمنٹ اتر بتر ہونا شروع ہو جائے گی کہ پھر یہ گورنمنٹ اس کے اندر گلو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اچھا سر آخر میں بریف لی اگر آپ بتا سکیں مولانا جو ملین مارچ کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ٹریٹ پاور ہے صرف ایک ہی پارٹی اس وقت پاکستان کے اندر ہے جو لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لاسکتی ہے اور اس پارٹی کا نام جی یو آئی ہے مولانا فضل الرحمان ہے کیونکہ ان کے پاس ہے مذہبی طبقہ بڑھا ہے اور ان کے اپنے مدارہ سے ہیں اپنے لوگ ہیں ان کے اور وہ سب لوگ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں اور سردھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں اس کے علاوہ کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو عوام کو سڑکوں پہ لاسکے تو عمران خان صاحب کی مجبوری تھے مولانا فضل الرحمان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی مجبوری ہے ایک بیانیاں اور وہ بیانیاں عمران خان کا بکرہ ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ بیانیاں بارو کر لی ہے عمران خان صاحب نے یہ افرادی کور بارو کر لی ہے یہ دونوں مل کے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ بہت زیرک قسم کے سیاستدان ہیں وہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر انہیں ایک اچھی ڈیل مل گئی تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چل نہیں سکیں گے پھر وہ اپنا راستہ لگ کر لیں گے تو عمران خان صاحب کو بھی ان سے بہت زیادہ توقع نہیں ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو ان سے بلکل توقع نہیں ہے کیونکہ اس کے مجھے دونوں بینیفیشنی ہیں دونوں خیبر پختون خواہ کی پارٹی ہیں تو جب دونوں کی دستر خان ایک ہے تو وہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ شیط کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اچھی ڈیل بلکل اچھی ڈیل کا انتظار کر رہے ہیں جس دن انہیں اچھی ڈیل مل گئی مولانا فضل الرحمان صاحب چلے جائے گا جابی چوری صاحب بہت بہت شکریہ سابق چیئرمن ایف بی آر شہبر زہدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا زہدی صاحب بہت بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے اچھا سر یہ جو سعودی انویسمنٹ کی آج کل بات ہو رہی ہے ایک ڈیلیگیشن بھی آیا پہلے سرکاری سطح پہ پھر بعد میں بہت سارے بزنس مین بھی آئے کیا یہ معیشت کے حوالے سے وہ اچھی خبر ہے جس کی انتظار کر رہی ہے پاکستانی قوم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر کوئی بھی پاکستان میں فورن کرنسی کا انفلو آتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ پاکستان کا بریادی مسئلہ اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے اور اس انویسمنٹ سے جو پاکستان میں ڈالرز آئیں گے تو اس سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہوگا اگر یہ انویسمنٹ ایکزسٹنگ کمپنی میں آ رہی ہے تو اس کا اثر تھوڑا کم ہوگا اور اگر یہ کسی نئی سنتوں میں آ رہی ہے تو اس سے بھی بہتر ہوگا کیونکہ اس سے آپ کی پروڈکٹیو کیفیسٹی بڑھے گی تو کسی بھی لحاظ سے یہ ایک رخصان دے نہیں بلکہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا خدم ہے اچھا سر حالے میں آپ آپ معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں کوئی ایسے اشارییں ہیں جن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ ٹریک کی اوپر آ گئی ہے یا اس جانب گامزن ہے دیکھیں بات یہ ہے کازمی صاحب کہ پاکستان کی معیشت جو دو ہزار جون دو ہزار تئیس کو تھی اس نے اپنا باٹم چھو لیا تھا اور وہ بلکل اپنے آخری سرے پر چلی گئی تھی آج دو ہزار تئیس سے لے کر میئی دو ہزار چوبیس تک پاکستان کی معیشت اسٹیبلائز ہوئی ہے اور اس میں بیتری آئی ہے مگر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کوئی ایسی طرح پر آ گئی ہے جہاں سے ہم ترقی کی طرف آگے بڑھیں گے تو وہ ابھی تھوڑا دور ہے اور ابھی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے اور اگر یہ تھوڑا اور اسٹیبلائز ہوا تو پھر شاید کوئی چیز دیکھنے کو ملے گی مگر اس وقت یہ جو پہلے ہے سے حالات بہتر ہیں اس سینس میں کہ ہمارا ڈالر اسٹیبلائز ہے انفلیشن کا شکی شرعہ کم ہو رہی ہے اور کچھ اشاریے ہیں جو پاکستان میں بیتری کی طرف جا رہے ہیں مگر جو اوور آل اسٹرکچر پاکستان کی معیشت کا ہے وہ ابھی بھی پریشان کن ہے اشار سار ان حالات میں کیا عوام ایکسپیکٹ کرے کہ ایک عوام دوست بجٹ آئے گا یا پھر بجٹ سخت آئے گا اس میں ٹیکسز وغیرہ لگیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ عوام دوست بجٹ کی ٹرم ہی غلط ہے ٹیکسز تو لگانے پڑیں گے لگیں گے اور کوئی عام عربی کو کوئی ریلیف بجٹ سے نہیں ملے گی اور نہ اس کی امید کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت پاکستان بہت مشکلات کا شکار ہے اور میں تو بدخصبتی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چہتر سال سے یہ ملک بدخصبتی کا ہی شکار ہے کوئی ایسا اچھا دن ہمارے پاس کم ہی دیکھنے کو آیا ہے اچھے سر ایک چیز آج کل جو بہت زیادہ ڈسکرس ہو رہی ہے گندم کی خریداری کا معاملہ نگران حکومت نے کچھ گندم خریدی اب کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس تو اضافی گندم موجود ہے وہ جو سارا معاملہ تھا آپ اس کو آنس مسٹیک دیکھتے ہیں مس مینجمنٹ دیکھتے ہیں کرپشن دیکھتے ہیں کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں کازمی صاحب میں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو کرپشن کے ذاویے سے دیکھتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ کرپشن کو آپ سائیڈ میں رکھ دیں کہ کرپشن ہے یا نہیں ہے میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے ڈپارٹمنٹ اور سٹیٹسٹکس کو فوڈ سیکیورٹی کو صوبائی گورنمنٹ جو ڈیل کرتے ہیں ان کو امیجیٹلی نکال دیا جائے یہ ان کومپیٹنس کی حد ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنی گندم زگا پہ گندم لگائی گئی ہے اور اس سے کیا پیداوار ایکسپیکٹڈ ہے یہ چیز اگر اویلیبل نہیں تھی تو یہ شیئر ان کومپیٹنس ہے اور کچھ نہیں ہے اور میں آپ کے سامنے مختلف پروگراموں میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کی صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں اب اس ملک کو نہیں چلا سکتی کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں ہم کہتے ہیں کہ بڑی گوڈ گورننس ہوئی ہے کیا پنجاب گورنمنٹ نے فیگر دی تھی کہ کتنی گندم کی پیداوار ایکسپیکٹڈ ہے کیا کب وہ مارکٹ میں آئے گی کیا چیز ہے تو کیا جو ڈسیزن لینے والے تھے ان کے پاس صحیح فیگرز تھی اگر وہ غلط فیگروں پہ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر یہ چیزیں نہیں چل سکتی دوسری بات ہم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کا کی جو مصیبت لگی ہوئی ہے وہ گندم کی اس مگلنگ کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور ہماری گندم افغانستان اور افغانستان سے آگے اسپیکستان چلی جاتی ہے تو یہ وہ سوالات ہیں جس کو آپ کرپشن کے نام پر دبا کر اور ایک دو آدمیوں کو اویس ڈی بنا کر پیچھے کرنا چاہتے ہیں اس کو کرپشن کے سائٹ سے نکالیں اور ان لوگوں کو کل کے سامنے آئیں جنہوں نے غلط ایسٹیمیٹ دیئے تھے وہ نلائک ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کرپٹ ہیں وہ نلائک ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ دی جائے پاکستان کی صوبائی گورنمنٹوں کیا سسٹم کلیفز کر گیا ہے اچھا سر آپ نے کہا کہ وہ لوگ نلائک ہیں اب ایف بی آر کی بات کریں تو موجودہ حکومت بہت سارے افسران کے تبادلے وہاں سے کر رہی ہے بلکہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ انہیں کوئی کٹیگریز بنا لی ہیں کہ یہ لائک افسر ہیں یہ نلائک افسر ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے تو یہ سب کچھ جو ایف بی آر کے اندر ہو رہا ہے آپ خود ثابت چیئرمن ایف بی آرہے ہیں اس سے آپ کو امید ہے کہ بہتری آئے گی محکمہ کے اندر کسی کے ٹرانسفر سے کسی کو نکالنے سے کسی کی پوسٹنگ کو آگے پیچھے کرنے سے ایف بی آر میں کوئی بھی ایک ذتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا یہ کٹیگری کون بنا رہا ہے کٹیگری تو وہ ہی بنا رہا ہے نا جو وہی ہے دیکھیں میری انفرمیشن یہ ہے کہ ایک آدمی جو کہ آدمی ایویلویشن کر رہا ہے وہ کون ہے اس کا بھی تو حساب کتاب کرے نا کہ وہ کون ہے اور پرائیم ایسٹر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ میں انٹیلیجنس ریپورٹوں کو دیکھ رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ انٹیلیجنس ریپورٹ کسی کی کارکردگی کے بارے میں بات کر سکتی ہے وہ تو اس کی انٹیگریٹی کے بارے میں میکسیم بات کر سکتی ہے نا تو کارکردگی کو چیک کرنے کا میار کیا ہے میری علم میں یہ بار پوری طرح ہے کہ یہ جو کچھ ایف بی آر میں ٹرانسفر یا کیٹیگریزیشن ہوئی ہے میں اس سے خطعی طور پر نامتبین ہوں اور اس میں اس کو ویچ ہنٹنگ بولوں گا اس ویچ ہنٹنگ کو امیجیٹلی ختم کیا جائے اس طرح سے یہ چیزیں نہیں ہوتی یہ بھی ایک طریقے سے آپ لوگوں کو ایک ایک ٹریک میں ڈال رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے دس بندے نکال دیئے بارہ بندے نئے ڈال دیئے بھی اس کو آوارڈ دے دیئے اس طرح نہیں ہوتی چیزیں یہ ایسا نہیں ہوتا کبھی میں جب چیئر وین تھا میں نے کبھی آپ کو پتا ہے جب میں چیئر وین تھا میں نے کسی کا تبادلہ نہیں کیا اس ویچ سے نہیں کیا کہ مجھے پتا ہے اگر میں ایک ایک بندہ جو رشوت لے رہا ہے اس کی جگہ پہ دوسرا لگا دوں وہ رشوت لے گا یا تو میں کہوں گے میرے پاس تئیس ہزار فرشتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اگر وہ سارے ہی نالائک ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا سر وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ جو پینشنز ہیں وہ ہمارے قومی خزانے کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہیں اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ پینشنز جو ہیں وہ روٹ کاؤز ہیں بہت ساری اس وقت جو مسائل ہیں ان کا نہیں دیکھیں روٹ کاؤز نہیں ہے دو چیزے ہیں بات وہ وزیر خزانہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو پینشن ہے وہ اب بہت بڑا ایماؤنٹ بن گیا ہے سیبل سرفس کا بھی اور گورنمنٹ کی پینشن کی لائیبنیٹی بڑھتی جاری ہے کیونکہ گورنمنٹ نے ایک عجیب و غریب سلسلہ لگایا ہوا ہے کہ جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی پینشن تقریباً سیلنی کے برابر ہی ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کا خرچہ اب پینشن کا اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ اس کو میلیج نہیں کر سکتی تو گورنمنٹ اب یہ چاہتی ہے کہ ایج کو سکٹی فائیب کر کے اس پینشن کے ہماؤن کو آگے کر دے مگر اس کا حل کازمی صاحب یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ایمپلائیز کو گولڈن ہینڈ شیک دے کر فارق کریں اور پینشن کی لائیبنیٹیز کو آہستہ آہستہ گریجولی ختم کرتے جائیں شبر زیادی صاحب بہت بہت شکریہ تھینکیو سو مچ ہمیں جوائن رہیے آپ نے سنا کہ یہ جو پینشن کا معاملہ ہے اس پہ بھی حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا گولڈن ہینڈ شیک کی بات ہوئی کچھ دی کر ایکانومی کے حوالے سے معاملات ہیں اوبیسلی حکومت کہہ رہی ہے کہ تمام معاملات کو دیکھا جا رہا ہے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہفتوں میں مہینوں میں ملکی ایکانومی بہتر ہوگی آپ سب کا بہت بہت شکریہ کا لگے ہیں آپ لوگوں سے اسی ٹائم پر ملاقات ہوگی تینکیو بیری مچ